ڈیر سٹورنٹس اسلام علیکم اینڈ ویری گوڈ مارننگ دیسیز حرمت خان ایٹی ور سرویس اور مجھے امیت ہے کہ آپ سب بھی اپنے گھروں کے اندر بلکل محفوظ ہوں گے کرونا مہماری کے وجہ سے ابھی فارمل سکولنگ نہیں ہے لیکن جو بچے کسی بھی وجہ سے آن لائن موڈ سے اپنے آپ کو مستفید نہیں کرتے ہیں کرواتے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں آن لائن موڈ سے وہ کمیونٹی کلاس میں آ سکتے ہیں کمیونٹی کلاسے سکولوں سے باہر کھلی کھلی جگوں پہ چل رہے ہیں ڈیر سٹورنٹس یو ماسٹ دو وان تنگ یو ماسٹ کنیکٹ یور سلپ ویتھ یور بوکس اور سلپ سٹیڈی جب کرتا ہے انسانت اس کا کوئی دوسرا اوپشن نہیں ہے یعنی آپ کو سلپ سٹیڈی کرنا ہے ٹیچر ایکٹس ایز کاؤنسلر جو ٹیچر جو ہے ایک مشورہ دینے والا ہوتا ہے اور ٹیچر صرف وان پرسنٹ کرتا ہے اور باقی نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کو خود کرنا ہے آپ کو رہنا ہے کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے کتابوں کے ساتھ اور جب آپ کتابوں کے ساتھ رہو گے اور آپ کو بالکل اچھے چیزیں مل جائیں گے انہیں آپ کا مستقبل سمر جائے گا اور آپ کا جو وقت ہے اس کو صحیح ڈیریکشن مل جائے گی دیئر سٹوڈنٹس کلاس اے ٹو ٹینتھ انہیں آٹھویں سے لے کر دسویں تک کے بچوں کو آج ہم پڑھائیں گے واتس اے فریز فریز کیا ہوتا ہے دیئر سٹوڈنٹس وانوی ڈیفائن فریز جب ہم فریز کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ گروپہ ورڈز ہوتا ہے یہ کٹھے ایک گرمیٹیکل یونٹ بن جاتا ہے اور رمیمبر فریز کا اپنا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے اور اپنا ورب نہیں ہوتا ہے یہ سنٹینس میں ایک یونٹ بنتا ہے اور سنٹینس کے ساتھ یہ اپنا معنی دیتا ہے اذا اس کے س یہ طرح دیتا ہے ان کو پورا معنی نہیں ہوتا ہے اپنا نسلجا ہونٹے بڑھائیں گے آپ کو دماغ میں رکھنا ہے جب فریزی جیہا ہے کہ فریزی جیہا ہے ہےے جیہا ہے ہے جیہاں ہوتا ہے جیہاں تھے جیہاں خاصی قیردوں سے بڑھائی بڑھائیں numer اور کٹنی ورمیسی تمہارہ اور پردہ سے بھی کمٹنی و لکنی ورم وروم نہیں ہوتا ہے چلو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ فریز کیا ہوتا ہے یہ مثالوں کے ذریعے ہم سمجھ لیں گے let's take a sentence ایک sentence لیتے ہیں موہیدین ایٹس فروٹس اب یہاں موہیدین ہے ایٹس ہے فروٹس ہے یہ موہیدین ایک سنگل ورڈ ہے لہذا یہ فریز نہیں ہو سکتا ہے ایٹس ایک سنگل ورڈ ہے لیکن فریز نہیں ہو سکتا ہے فریوٹس بھی ایک سنگل ورڈ ہے لہذا یہ فریز نہیں ہو سکتا ہے سنگل ورڈ cannot be a freeze remember a single word cannot be a freeze اس sentence کو ہم انالائز کرتے ہیں موہیدین یہاں پہ ناون ہے اور سبجیکٹ کا کام کرتا ہے ایٹس جو ہے ورڈ ہے فریوٹس جو ہے یہ بھی ناون ہے اور یہاں پہ یہ اوبجیکٹ ہے کیونکہ جس پہ ایکشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اوبجیکٹ ہوتا ہے جو ایکشن کرتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جو ایکشن ہوتی ہے وہ وہ ہوتا ہے سو موہیدین ایٹس فریوٹس موہیدین بھی فریز نہیں ہو سکتا ہے ایٹس بھی فریز نہیں ہو سکتا ہے اور فریوٹس بھی فریز نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سنگل ورڈ فریز نہیں ہو سکتا ہے جب ہم نے اس کی definition دے دی تو کچھ اس طرح بتایا فریز is a group of words that stand together as a grammatical unit یہ group of words ہوتا ہے اور کٹھے یہ grammatical unit بن جاتا ہے اور اس کا اپنا subject اور اپنا verb نہیں ہوتا ہے چلو اسی sentence کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں دوبارہ rewrite کرتے ہیں My friend موہیدین is eating sweet fruits اب My friend موہیدین یہ ایک فریز ہے Is eating یہ ایک فریز ہے کیونکہ دو الفاظ کا جڑ ہے My friend موہیدین تین الفاظ ہیں اس میں sweet fruits est to half dots کا جوڑ ہے so simply you have to keep in the mind that phrase is a group of words that stand together as a grammatical unit and phrase does not have its own subject and own verb اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ phrase جو ہوتا ہے وہ ایک کلاز کا یا ایک سنتینس کا حصہ ہوتا ہے اور اپنے آپ یہ پورا معنی نہیں دیتا ہے it depends upon a sentence or a class to give meaning اس میں ایک complete thought نہیں ہوتا ہے phrase میں یعنی complete idea نہیں ہوتا ہے let me repeat the things once again dear students today we are learning what is the phrase phrase کیا ہوتا ہے dear students اگر آپ 10th کے بچے ہو 10th کا بچہ یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو آپ کا آپ کی جو لیسن ہیں an excellent father an excellent father an کیا ہے article ہے excellent کیا ہے adjective ہے father کیا ہے an excellent father ایک phrase ہے ایک بہترین باپ کون بہترین باپ ہے یہ لکھا نہیں ہے یہ phrase ہے اور phrase میں اپنا subject اپنا verb نہیں ہوتا ہے and it is a group of words that together stand as a grammatical unit an excellent father لہذا ایک grammatical unit ہے یہ together اس نے ایک grammatical unit بنائے لہذا یہ phrase ہے اور phrase کے پاس اپنا subject اپنا verb نہیں ہوتا ہے اور یہ complete idea نہیں دے سکتا ہے complete thought نہیں بن سکتا ہے so phrase is a group of words that together stand as a grammatical unit and a single word cannot be a phrase ایک single word phrase نہیں ہو سکتا ہے take one more example to understand phrase he eats chapaties he eats chocolates he eats chocolates اور راشد eat chocolates یہاں پہ راشد ایک word phrase نہیں ہو سکتا ہے eat ایک word phrase نہیں ہو سکتا ہے chocolates ایک word phrase نہیں ہو سکتا ہے راشد eat chocolate سے complete thought ہے complete sentence ہے لیکن راشد یہاں پہ subject ہے eat یہاں پہ verb ہے chocolates یہاں پہ object ہے لیکن جب ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں تو چاکلیٹ فریز کیونکہ یہ single words اگر ہم اس sentence کو ری رائٹ کرتے ہیں دوبارہ لکھتے ہیں اس طرح my friend راشد is eating sweet chocolates my friend راشد is eating sweet chocolates my friend راشد ہے یہ ایک phrase ہے is eating ایک phrase sweet chocolates ایک phrase ہے my friend راشد یہ تین الفاظ کا جوڑ ہے اپنے آپ یہ معنی نہیں دے سکتا ہے اس میں اپنا subject اپنا verb نہیں ہے is eating یہ دو الفاظ کا جوڑ ہے اپنا subject اس میں نہیں ہے لہذا یہ یہ فریز ہے sweet chocolate sweet chocolates اپنا فریز ہے اس میں دو الفاظ کا جوڑ ہے اس میں اپنا verb نہیں ہے اپنا subject نہیں لہذا یہ فریز ہے اکیلے اکیلے معنی نہیں دیتا ہے جب یہ class کا part بنتا ہے تب یہ معنی دیتا ہے سو ایم ریپیٹنگ دے تینگز جو فریز ہوتا ہے یہ گروپ اپ ورڈز ہوتا ہے that together stand as a grammatical unit اس کے پاس اپنا subject نہیں ہوتا ہے اپنا verb نہیں ہوتا ہے اور یہ sentence یا class کا حصہ ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ اس class کے ساتھ جڑکے یا اس sentence کے ساتھ جڑکے معنی دیتا ہے otherwise it does not contain its own subject its own verb اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچے ہوگی کہ phrase کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم ایک sentence میں کیسے پہچان لیتے ہی in next class we are going to learn the kind of phrase ہم ناؤن phrase کو تک کیا ہوتا ہے word phrase adjective پیس کیا ہوتا ہے ایڈوار پیس کیا ہوتا ہے دوسری کلاس میں پڑھ لیں گے remember you have to see these things on your available grammar books دیکھیں ان چیزوں کو اپنے grammar books پڑھنے کے بعد یعنی ویڈیو دیکھنے کے بعد confusion ہو جاتا ہے یو can call کر سکتے میرے لئے message ڈراب کر سکتے ریپیٹ ڈراب چیزوں کو دو رہا لوں گا and you will get all the things thanks be well as